انفیز رات کا عربی خطبہ تو بالکل اینڈ پر ہوتا ہے اگر ہم عربی خطبوں سے پہلے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں تو فرشتوں کے ریجسٹر میں ہمارا نام لکھا جائے گا یا پھر عام نواز کا سواب ملے گا اے پہتو نا اون اے دو خطبے لعدہ کیتے جنہ پہتو اب چونکہ انفیوں نے بیٹھ کے تقریر لعدہ سے ایڈ کی ہے حالانکہ بیٹھ کے جمعہ کی تقریر کرنا بیدت ہے نبی علیہ السلام کی جمعہ کی تقریر کھڑے ہو کے دو خطبے ہوتے تھے میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے جمعہ کے خطبے کا اہل کون ہے اس میں میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی ہیں اب یہ انفیوں کے دماغ بلکل صحیح سوال آیا ہے کہ اصل خطبہ تو عربی کہہ اوہر پہنچنے بھی ہو دی جنہیں کہ عربی کھڑے ہونے سے پہلے پہلے ریجسٹر بند نہیں ہوں گے پائی جی بند ہو جائیں گے اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امام کے ممبر پہ آنے سے پہلے پہلے جو بندہ مسجد میں آئے گا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں امام کے ممبر پہ آنے سے پہلے پہلے تو اس کا نام ریجسٹر میں لکھا جائے گا چونکہ انفی علماء بھی ممبر پہ تو آگے ہوتے ہیں عربی خطبہ بے شک بعد میں پڑھے چونکہ ممبر پہ وہ آ جاتے ہیں انفیوں کا ریجسٹر ذرا جلدی باند ہو جاتا ہے وہ اردو تقریر سے پہلے ہی باند ہو جائے گا تو باقی ڈیٹیز جو ہے وہ عربی کے خطبے سے لیٹڈ اردو کا خطبہ یہ ساری ڈیٹیز جمعے کے خطبے کا اہل کون ہے انجینئر محمد علی مرزا لکھیں یوٹیوب پہ آپ کا کلپ مل جائے گا تو عام نوازوں کا سواب ہوگا اگر آپ جو ہے وہ اردو والی تقریر کے بعد آتے ہیں آپ کو اس سے بھی پہلے آنا ہوگا انفیز رات جو سنت کے لیے وقفہ کرتے ہیں اس وقت کیا کریں کیا ہم بھی سنت پڑھ لیں یا پہلی والی دو رکھتے ہیں کافی ہیں جمعے کی رکھتے ہیں کتنی ہیں جمعے کی رکھتوں میں میرا کلپ موجود ہے جمعے کی میرے بھائیوں کم از کم فرض کے علاوہ چھ سنت رکھتے ہیں دو جمعے سے پہلے اور بعد جمعے کے چار صحیح مسلم حدیث ہے جو کوئی جمعے کے بعد نماز پڑھے تو چار رکھتے ہیں پڑھے وہ بھی دو دو کر کے پڑھے تو افضل ہیں ایک سلام سے بھی چار پڑھ سکتے ہیں جمعے سے پہلے اگر امام خطیب ممبر پہ آ چکا ہے تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ پھر آپ نے دو رکھتے پڑھنی ہیں اور اگر آپ اس سے پہلے آ گئے ہیں تو بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جو صبح جلدی آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب اس کے بعد جو آتا ہے گائے کی قربانی جو اس کے بعد آتا ہے اسے جو ہے وہ بقری کی قربانی پھر اس کے بعد مرگی زبا کرنے کا اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کا ثواب کہنا نہیں انڈا فی کانفی نے لال کیتا ہے انڈا اللہ نے نبی نے خود لال کیتا ہے کیونکہ یہ صدقہ محشہ لال مال کئی ہوتا ہے تو بخاری مسلم میں لکھاوے انڈا اللہ ہے تو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اور اس کے بعد جو آئے گا جسٹر بند ہو جائیں گے پھر جو فرشتے ہیں وہ بھی تقریر سنتے ہیں پھر عام نماز کا ثواب ملے گا ایکسٹر آرنی جو جمعہ کا ثواب ہے وہ نہیں ملے گا تو جب وہ وقفہ کرے نا سنتوں کا تو آپ دو سنتیں اور پڑھ لیں چار اور پڑھ لیں کیونکہ جمعہ سے پہلے پہلے جتنی مردی پڑھیں اسی حدیث میں الفاظ ہیں بخاری مسلم کے جس میں یہ اونٹ نہر کرنے کا ثواب اس میں الفاظ ہیں کہ جو جلدی ہے پھر جتنا رب توفیق دے نماز پڑھو تو جمعہ لہ دن جمعہ کی نماز سے پہلے آپ سو رکھتے بھی پڑھ سکتے ہیں سلات و تسبیح پڑھیں مسئلہ 91 میرا ریکوارڈڈ ہے سلات و تسبیح کے طریقے کے اوپر دل کھول کے پڑھیں سلات و تسبیح پڑھیں